اہم خبر آپ کو دیں جہانگیر ترین گروپ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین گروپ نے قومی اور صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیئے ایم این اے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جبکہ سعید اکبر نوانی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے ایم پی اے سلمان نعیم اور آن چودر نے بھی تصدیق کر دی ہے ہم خیال گروپ کا بقاعدہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں اعلان کر دیا گیا ہے اور جو راجہ ریاض ہیں فیصل آباد سے رکنے قومی اسمبلی ان کو قومی اسمبلی میں جبکہ سعید اکبر نوانی جو بکر سے رکنے پنجاب اسمبلی ہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں ہم خیال گروپ کا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے پہلے یہ خبر ذرائع سے آئی تھی پھر اس کے بعد جو سلمان نعیم جو رکنے پنجاب اسمبلی ہیں اور آن چودری انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اس کی بقاعدہ تصدیق کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آج کے اجلاس میں بڑی دیر تک غور و خوز کیا گیا اور جو بقاعدہ طور پر اس جو ہم خیال گروپ کو اسمبلی میں جو ہے وہ لانچ کرنے کا جو ہے وہ فائنل منصوبہ بنا لیا ہے اور یہ دونوں ارکان کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے چار گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا جس میں مختلف ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی شریک ہوئے راجہ ریاض نے یہ تجویز دی کہ ہمیں ابھی ایف آئی اے کی رپورٹ کا اور بریسٹر علی زفر کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے جبکہ جو فیصل جبو آنا اور نظیر چوہان ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر خان ترین اب وقت آ گیا ہے کہ آپ قدم بڑھائیں ہمیں تیسری قوت کے طور پر میڈیا پیش کر رہا ہے اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تو جس کے بعد خاصی دیر غور و خوز کے بعد بقاعدہ طور پر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ارکان سے بقاعدہ حلف بھی لیا گیا ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیں گے اور ہر آڑے وقت میں بھی گروپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے بعد مشاورت کے بعد جو راجہ ریاض ہیں ان کو قومی اسمبلی اور سعید اکبر نوانی کو صوبائی اسمبلی میں اس گروپ کا اہم خبر آپ کو دیں جہانگیر ترین گروپ کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین گروپ نے قومی اور صوبائی اسمبلی میں پالیمانی لیڈر بھی مقرر کر دیئے ایم این اے راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں پالیمانی لیڈر جبکہ سعید اکبر نوانی پنجاب اسمبلی میں پالیمانی لیڈر ہوں گے ایم پی اے سلمان نعیم اور آن چودر نے بھی تصدیق کر دی ہے ہم خیال گروپ کا بقاعدہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں اعلان کر دیا گیا ہے اور جو راجہ ریاض ہیں فیصل آباد سے رکنے قومی اسمبلی ان کو قومی اسمبلی میں جبکہ سعید اکبر نوانی جو بکر سے رکنے پنجاب اسمبلی ہیں ان کو پنجاب اسمبلی میں ہم خیال گروپ کا پارلیمانی لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے پہلے یہ خبر ذرائع سے آئی تھی پھر اس کے بعد جو سلمان نعیم جو رکنے پنجاب اسمبلی ہیں اور آون چودری انہوں نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اس کی بقاعدہ تصدیق کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آج کے اجلاس میں بڑی دیر تک غور و خوز کیا گیا اور جو بقاعدہ طور پر اس جو ہم خیال گروپ کو اسمبلی میں جو ہے وہ لانچ کرنے کا جو ہے وہ فائنل منصوبہ بنا لیا ہے اور یہ دونوں ارکان کو قومی اور سوائی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے چار گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا جس میں مختلف ارکان قومی اور سوائی اسمبلی شریک ہوئے راجہ ریاض نے یہ تجویز دی کہ ہمیں ابھی ایف آئی اے کی رپورٹ کا اور بریسٹر علی زفر کی رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے جبکہ جو فیصل جبو آنا اور نظیر چوہان ان کا یہ کہنا تھا کہ جہانگیر خان ترین اب وقت آ گیا ہے کہ آپ قدم بڑھائیں ہمیں تیسری قوت کے طور پر میڈیا پیش کر رہا ہے اب آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تو جس کے بعد خاصی دیر غور و خوز کے بعد بقاعدہ طور پر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ارکان سے بقاعدہ حلف بھی لیا گیا ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص رہیں گے اور ہر آڑے وقت میں بھی گروپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو اس کے بعد مشاورت کے بعد جو راجہ ریاض ہیں ان کو قومی اسمبلی اور سعید اکبر نوانی کو سبائی اسمبلی میں اس گروپ کا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا